سورت اور مقبول تری نداکارہ ریکھا نے نہائی شاندار کیریئر گزارا جن کی اکثر فلمیں کلاسے کا درجہ رکھتی ہیں ان پر پیچرائز ہونے والے گانے آج بھی لوگ اسی ذوق و شوق سے سنتے ہیں لیکن بن بہی ماں کو کوک سے جنم لینے والی ریکھا اور ان والدہ کو دکھ درب مشکلات اور صدمے برداشت کرنا پڑے ریکھا کی سپر سار ماں پوشبہ والی کی کہانی کا غاز بھارتی ریاست کامل نادو کی شہر چنائے میں ہوا تھا جو کبھی مدارس کل آتا تھا شہر کے ایک مشہور شرائے پر واقعی لکشری پاک ہوتل کی جگہ اسی زمانے مشہور جمنائی سٹوڈیو ہوا کرتا تھا 1940 سے 1950 تک کا زمانہ اس سٹوڈیو کو سنہرہ دور تھا جمنائی سٹوڈیو کے مالک ایسس ویسن اور پوشبہ والی نامی ایک اداکارہ درمیان تعلقات کے چھٹی عام تھے پوشبہ والی کی اس سے پہلے بھی کسی ایک ساتھ تعلقات تھے جسے انہیں دو بچے پیدا ہوئے ایک لڑکا بابو جی اور لڑکی راما پوشبہ کو ویسن کی بیوی کی حیثت تھا سکتی لیکن وہ سچ مچ اس کی بیوی نہیں تھی کیونکہ ویسن پہلے سے شادی شودہ تھا اسی زمانے مدالس کو کرسچین کالوج میں ایک نوجوان کمشری پڑھاتا تھا جس نے فلم دنیا میں قسمت ازمائی کی ٹھانی اور جمنائی سٹولویم پروڈکشن اگزیپٹر کی طور پر ملازم ہو گیا اتفاق سے سے ایک تامل فلم میس مالی میں چھوٹا سے رول کرنے کا موقع بھی مل گیا اس فلم کی ہیروین پوشبہ والی تھی فلم کی شوٹنگ میں وقفوں کے دران پوشبہ کمشری کا یہ سابق نرچرار ایک دوسرے کے قریب آتے دکھائی دینے لگے بیس مالی ہٹ ہو گئی جس کے بعد انہیں سے کامان میں ملسن نے سمچار فلم بنائی اس کی ہیروین بھی پوشبہ والی تھی اور یہ فلم بھی ہٹ ثابت ہوئی ملسن نے دلیب کمار اور دیواند کو اپنی اگلی اردو فلم انسانیت کے لیے سائن کر لیا ملسن نے پوشبہ کے اس فلم کی ہیروین بنانے سے پہلے یہ شرط رکھتی تو اس کے اور کمشری کے سابق لیکچر میں کسی ایک انتخاب کر لے پوشبہ نے سابق لیکچر کا انتخاب کر لیا اس کا نام رام سوامی گنشان تھا پوشبہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی رام سوامی گنشان نے اسٹوڈیو کو ملازمت چھوڑ دی لیکن اس نے اسٹوڈیو کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا لیا اور وہ جمنائی گنشان بنگ گیا آنے والے سالوں میں وہ تعمل فلموں کا سب سے بڑا سٹار بنگ گیا اس سے تعمل فلموں کا شنشاہ ارمانس کہا جاتا تھا پوشبہ ولی کے ساتھ جمنائی کی جوڑی بیہت و کامیاب رہی فلمیں دنیا میں ان کے معاشقے کے بھی چرچے رہتے لیکن جمنائی کبھی پوشبہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکا کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا انہی سے چمونہ پوشبہ کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام بانو رکھا گیا تھا اس زمانے میں ہندوستانی معاشرے میں شادی کی بگیر بچوں کا پیدا ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی جمنائی کے ایک اور ہیلوین ساویتری سے معاشقے کی خبریں گردش کرنے لے گی کچھ عرصے بعد خبر آئی کہ دونوں نے خوفیتار پر شادی کر لی یا بھی یہ خبر پوشبہ ولی تک پہنچی تو بڑا دھچکہ لگا اس وقت تک دو بیٹیاں پیدا ہو چکی تھی ریکھا تقریبا دو سال کی تھی جب پوشبہ کے ہاں دوسری بیٹی رادہ کا جنم ہوا اس وقت تک پوشبہ اور جمنائی کا عشق دم توڑ چکا تھا وہ پوشبہ سے ملنے یہ اپنی بچوں کو دیکھنا بھی نہیں آتا تھا ریکھا جیسے جیسے بڑی ہوتی گئیں ان کا اندازہ ہو چکا تھا اس کے لئے وہ ایسا باپ تھا جسے وہ باپ کہہ کر پکار بھی نہیں سکتی تھی جذباتی شکاست و ریکھ اور احساس و تنہائی کی دور میں پوشبہ ولی نے ایک نیا سہارا ڈھونڈ لیا انہوں نے مدارس فلم نسی کے کامرامین کے پرکار سے شادی کر لی جسے ان کے ہاں دو بچے پیدا ہوئے اب انجموعی طرح پر پوشبہ کے چھے بچے ہو گئے دیکھا نے بھی اپنی والدہ کے نقشے قدم پر سکتے ہوئے چھوٹی سے عمر پر ہی فلمیں دنیا میں قدم رکھا یہ دیکھتے ہی دیکھتے شورت کی بلندت اکتہ پہنچیں